اسلام علیکم بچوں اسلامیت اختیارے میں جب میں شارکو سنسر کروا رہی ہوں میں اس کتاب سے کروا رہی ہوں اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے پاس دوسری بک سے آپ کو اس مسیح قویسٹنز لے سکتی ہیں ادرویس میں یہ آپ کو ویڈیو بھی بھیجتی ہوں اور پیٹ بھی سینڈ کرتی ہوں تو آپ کو در سے دیکھ کے اپنی کافیس پر لکھ لیجئے بک کا ایشو نہ رکھئے آگے بک نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم کیسے پڑھیں بک کے نہ ہو نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو ویڈیو یا میری ویڈیو سے بھی دیکھ لیجئے گا اپنے نورس میں آ لیجئے اور یا پھر میں جو پیک پسند کروں گی اس سے بھی اپنے نورس کمپلیٹ کر لیجئے ٹھیک ہے آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فریزہ رسالت کا مکی دور ہے اس کے بارے میں شارکو سنسے وہ دیکھیں گے کوسن نمبر ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ دین اور فریزہ رسالت کے کتنے دور ہیں جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین اور تکمیل فریزہ رسالت کے دو بڑے دور ہیں مکی اور مدنی سواب نمبر دو تبلیغ دین کا مکی دور کیسا تھا آپ جواب ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین اور دعوت حق کا یہ ایسا دور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفتوں کے بڑے طوفانوں سے گزرنا پڑا کوسن نمبر تھری جب انسان آنکھیں رکھتے ہوئے اندہ بھان جائے تو کیا واقع ہوتا ہے اس کا جواب ہے جب انسان آنکھیں رکھتے ہوئے اندہ بھان جاتا ہے تو بڑی بڑی تباہیوں رونما ہوتی ہیں یعنی بہت بڑی تباہیوں جو ہے وہ آ جاتی ہیں نمبر فور جب مذہب کاروبار بھان جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے جواب ہے مذہب جب کاروبار بھان جاتا ہے تو اس کی اصل روح فنا ہو جاتی ہے یعنی وہ اصل میں وہ ختم ہو جاتا ہے روح مظہر ختم ہو جاتا ہے صرف کاربہ رہ جاتا ہے گناہو رسموں ترہ ترہ کی رسموں اور من گھڑت روایتوں اپنی طرف سے قائم کردہ روایتوں کا تلسم قائم ہو جاتا ہے یعنی ہاتھ طرف ان کا اثر ہو جاتا ہے وہ دا کا دیا ہوا علم اور قانون گم ہو جاتا ہے یعنی اللہ نے جو علم دیا تھا یا جو قانون اس کسی چیز کے بارے میں تھا وہ ختم ہو گیا گم ہو گیا لوگوں نے اپنی رسموں اور اپنے طرف سے دو روایتیں بنائی ہوئی ہیں ان کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیئے قریش کی معاشرت کیسی تھی قریش کی معاشرت فاسقانہ تھی جھوٹ پر مبنی تھی کچھ بھی نہیں تھا ہر طرف شراب بدکاری جوہ سودھ ہو رہی عورتوں کی تسلیل بیٹیوں کا زندہ دفن کرنا انسانوں کو غلام بنانا کمزورہ پر ظلم ڈھانا قتل اور بری عادات پر فخر یہ سب ان کی زندگی کے لوازم تھے یعنی لوازم تھے یہ ان تمام چیزوں سے ان کی زندگی بنی ہوئی ان میں یہ تمام خرابیاں تمام جو برائیاں تھیں وہ پوری کی پوری تھی اور اس طرح وہ لوگ اور ان پر فخر بھی کرتے تھے فخر کرتے تھے اپنی برائیوں پر قریش نمبر سکس قریش وقہ نے اسلام کے حلاف متحدہ محاص کیوں قائم کر لیا یعنی انہوں نے ایک پورا جنگی محول کیوں قائم کر لیا تھا جواب ہے جب انہیں محسوس ہو گیا کہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواہشات اور ان کی معاشرت کی دشمن ہیں چنانچہ وہ اس کے حلاف تل میں لاکر اٹھ کھڑے ہوئے غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسلام کے حلاف انہوں نے متحدہ محاص قائم کر لیا اور وہ اسلام کے حلاف پورے مثلا آپس سے متحد ہو کر اسلام کی مخالفت کے لئے نکل کھڑے ہوئے یہ چھے قویسٹنز ہیں جو آج آپ نے لن بھی کرنے ہیں اور اپنی کاپیس پر لکھنا بھی ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں اس کو کوئی اشیو نہ بنائیے گا کہ ہمارے پاس بک نہیں ہے بک کا نہیں آپ جو میں ویڈیو یہ آپ کو سند کر رہی ہوں اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کے آپ کو ویک پک بھی سند کرتی ہوں تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ ان تمام کسٹنز کو اپنی کاپیس پر لکھ لیجئے پھر آپ نے لن بھی کرنا ہے ٹھیک ہے مس نہ کیجئے گا روز کا کام روز کرتے جائے تاکہ جتنا جنہیں لکھیں گی وہ آپ کے پاس محفوظ ہوتا چلا جائے گا اگر آپ کی موبائل سے یہ کچھ ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے تو بعد میں آپ کو کوئی فرق نہ پڑی ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہ سارا پڑھنا ہے کہ نبی پاس اسلام کا جو مکی دور تھا وہ کیسا تھا اس کا جو ابتدائی سوال آتے ہیں شارٹ کوئسنس ان کے میں نے آپ کو آنسر دیے دیئے ہیں یہ آپ لنگ کر لیجئے گا انشاءاللہ ادلے کوئسنس میں آپ کو کل کروں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ